بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا نام محمد تحرق بال ہے آج میں نے آپ سے امریکہ اور چائنہ کے مابین بھڑتی ہوئی تلخی کے بارے میں بات کرنی ہے یہ تلخی پہلے انڈر راپس تھی پردے کے پیچھے تھی کولڈ وار کی صورت میں تھی لیکن اب کھل کر لڑی جا رہی ہے پبلک پلیٹسومز کے اوپر کھل کر جذبات کا اظہار کیا جاتا ہے اور بتایا جاتا ہے کہ ہمارا دشمن کون ہے اس کا آغاز تب ہوا جب جنوری میں جو بائیڈن نامی ایک شخص واشنگٹن میں اقتدار کی مسند پر آ کر بیٹھتا ہے اور دنیا کو بتاتا ہے کہ آج سے امریکہ کا ایک گول ایک مشن ایک فورن پولیسی ہوگی اور واشنگٹن اپنے گلوبل پارٹنرز کو ساتھ لے کے چلے گا اور دشمن نمبر ایک چائنہ ہوگا فروری کے اندر میونک میں سکیورٹی کانفرنس ہوتی ہے امریکہ یورپ اور ایشیا کے اندر اپنے جو پارٹنرز ہیں ان کو لے کر ایکٹھا ہوتا ہے اور دنیا کو بتاتا ہے کہ اب ہم چائنیز ایکانومک ابیوزز کے خلاف لڑیں گے ایمپورٹن ورڈ جو ہے چائنیز ایکانومک ابیوزز ہیں دنیا کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ چائنہ جن ممالک کے اندر انویسٹمنٹ کر رہا ہے اور انفرسٹرکچر ڈیولپ کر رہا ہے چائنہ ان ممالک کو ایکانومکلی ابیوز کر رہا ہے ایکسپلائٹ کر رہا ہے چائنیز جو ہیں اس کا ریسپونڈ دیتے ہیں بڑے چل فاظ میں اور اس چیز کو بڑا ریٹورٹ کرتے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ جی ہمارا موقف کیا ہے آلموسٹ ٹو ویکس اگو جی سیون کنٹریز اکٹھے ہوتے ہیں اور جی سیون کنٹریز جو ہیں دنیا کی سیون رچسٹ اکانومیز ہیں کینیڈا ہے فرانس اٹلی جرمنی یوکے جپان امریکہ تو یہ کنٹریز اکٹھے ہوتے ہیں اور بات کرتے ہیں چائنہ کے اوپر موضوع ہے چائنہ بات کرتے ہیں کہ چائنہ میں ہیومن رائٹس وائلیشنز ہو رہی ہیں سنگ کیانگ پروینٹس کو لے کر بات ہوتی ہے تائیوان کو لے کر بات ہوتی ہے ہونگ کانگ کے اوپر بات ہوتی ہے بیلٹ انڈوڑ انیشیٹیف کے بارے میں بات ہوتی ہے اور کوویڈ نائنٹین کو لے کر بات ہوتی ہے کہ اس کی انویسٹیگیشن کرنی چاہیے کہ کوویڈ 19 جو ہے ایک چال ہے چائنہ کی اس کے بعد South and East China Seeds کے اوپر بات ہوتی ہے Belt and Dorn Initiative کے اوپر میں نے ایک ڈیٹیل ویڈیو بنائی ہے اس کے اوپر میں آج نہیں بولوں گا اور C-PAC کے اوپر میں ویڈیو بنا چکا ہوں اس کو بھی آپ دیکھ لیں بڑی ڈیٹیل ویڈیو میں نے بنائی اور South China Sea کے اوپر میں ویڈیو بنا چکا ہوں اس وجہ سے اگر آپ نے آج کی اس ڈیبیٹ کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے تو یہ میری تین ویڈیوز ضرور دیکھیں اور یہ آپ کی بیس بنائیں گی کہ جی ساؤچ چائنہ سی کے اندر چائنہ کا کیا موقف ہے اور بیلٹ انڈ ڈورٹ انیشیٹیو کیا ہے سی پیک کیا ہے تو یہ ان چیزوں کو لے کر جی سیون کنٹریز میں چائنہ کے اوپر تنقید کی گئی اس کے فوراں بات نیٹو ممالک بھی اکٹے ہوتے ہیں نیٹو ممالک تیس ممالک اتحاد ہے نورت امریکن کنٹریز اور یورپین کنٹریز ہیں ان کے 1949 میں اس کا قیام ہوا مقصد یہ تھا کمنس رجیم کو روکنا ہے اس کی تباہ کاریوں کو روکنا ہے آپ دیکھیں تباہ کاریوں جو ہے ایکسپینشن جو ہے آپ کمنس رجیم کو روکنا ہے تو تباہ کاریوں تو آپ نے پوری دنیا کے اندر مچا دیں لیبیا کی مثال دیکھیں عراق کی مثال دیکھیں افغانستان کی مثال دیکھیں دنیا کے ڈیفرنٹ کنٹریز میں ڈیموکرسی کے نام پر آپ لوگ آئے اور پیس قائم کرنے آئے اور وہاں پر ویلیوز لے کے آئے ہیومن رائٹس جو ویلیوز ہے وہ لے کے آئے اور آپ وہاں پر لاکھوں انسانی جانوں کے زیادہ کا باعث بنے اور لاکھوں لوگ جو ہیں لکمہ اجل بن گئے تو یہ آپ کی ڈیموکرسی ان کنٹریز میں کیا آپ چائنیز کو دیکھیں چائنیز اپنے انفرسٹرکچر کو بڑھا رہا ہے اپنے کولیشن پارٹنرز کو بڑھا رہا ہے بریجز کے ذریعے روڈز کے ذریعے ریلوی ٹریس کے ذریعے آریٹوریمز کے ذریعے پارلیمنٹس بنا کر ان موالک کے اندر اور آپ تنقید کر رہے ہیں کہ یہ ایکانومی کے ابیوزز ہیں آپ ان ملکوں کی رائے لے لیں وہ جو موالک ہیں وہ کیا کر رہے ہیں نیٹو کنٹریز جب بھی کٹھے ہوتے ہیں تو بات کرتے ہیں چائنہ کے خلاف اور بات کرتے ہیں چائنی کے ابیوزز کے اوپر اور بات کرتے ہیں کہ چائنہ جو ہے تائیوان میں سنگ کیاں کے اندر مختلف جگہوں میں کیا کیا کر رہا ہے کس طرح سے لوگوں کو ان موالک کے لوگوں کو ان جگہوں کے لوگوں کو ابیوز کر رہا ہے اور ایک بڑی امپورٹنٹ بات ہوئی جس پہ میں نے آج بولنا ہے اور وہ یہ ہے کہ چائنہ افریقہ کے اندر بھی اپنا پینٹریشن کر چکا ہے بیلز انڈوڈ انیشیٹیو آپ میری ویڈیو دیکھ لیں سی پیک کے اوپر آپ دیکھ لیں ساؤ چائنہ سی کے اوپر دیکھ لیں ساؤ چائنہ سی کے اندر میں نے ایس چائنہ سی کے اوپر بھی بات کی ہے لیکن یہ بات اب پاکستانی اخباروں میں عام طور پر چھپتی نہیں کہ افریقہ کے اندر کیا ہو رہا ہے آج جب میں آپ کو بتاؤں گا کہ چائنہ کس طرح سے افریقہ کے اندر پینٹریٹ کر چکا ہے اور کس طرح سے ان ملکوں کو اپلفٹ کر رہا ہے ایکانومیکلی تو آپ یہ سن کر ضرور حیران ہوں گے کہ ہم تو سنتے تھے سی پیک کے متعلق پاکستان بڑا آگے جا رہا ہے پاکستان جو ہے چائنہ جو ہے بڑا ڈیولپ کر رہا ہے اب یہ دیکھیں ان ممالک کے اندر کیا ہو رہا ہے کیونکہ ہماری اخبارات اور ٹی وی عام طور پر جو انکرز ہیں جو بات کرنے والے ہیں انیلیس جو ہیں جو تاریخ بتانے والے ہیں وہ اس چیز کے اوپر قدر خاموش ہیں تو یہ جو ان کے کنسرنز ہیں ان چیزوں کو لے کر جو چائنہ کا بڑھتا ہوا اثر ہے پوری دنیا میں اس کو لے کر آج یہ خوف زدہ ہیں اور امریکہ نے ان سب ممالک کو آگے لگایا ہوا ہے اپنے ساتھ اکٹھا کر کے آپ دیکھیں کہ چائنہ جو ہے وہ پوری دنیا کو اپنے مٹھی میں لیتا جا رہا ہے تو بات میں کروں گا کہ چائنہ کس طرح تھے افریقہ کے اندر پینیوٹیٹ کر چکا ہے اس کے اوپر میں نے ریسرچ کرنے کی کوشش کی دس ہزار کلومیٹر روڈز پورے افریقہ میں بنائی جا چکی ہیں پچھلے بیس سال سے کام ہو رہا ہے اور چھ ہزار کلومیٹر ان افریقن جو کنٹریز ہیں ان میں ریل ٹریکس جو ہیں وہ بچائی جا چکے ہیں افریقہ کے جتنے بھی کنٹریز ہیں چھوٹا ہو یا بڑا ہو سب کے اندر چائنہ نے اپنی انویسمنٹ کی ہوئی ہیں انفرسکچر ڈیولپ کیا ہوا ہے صرف ایک کنٹری ہے جس کا نام سوازی لینڈ ہے اس کے اندر انہوں نے انویسمنٹ نہیں کی انہوں نے قبول نہیں کی تو روڈز بنائی ریلز بنائے ڈیمز بنائے پورٹس ڈیولپ کی ٹرانسپورٹیشن ڈیولپ کی انٹرنیٹ جو انفرسکچر ہے ان کو ڈیولپ کیا برجز بنائے انرجی پیکٹس کو لے کیا ماننگ کو ڈیولپ کیا تو یہ اس طرح سے جو افریقن کنٹریز ہیں انہیں ڈیولپ کرنے کی کوشش کی جاری ہے کون کون سے کنٹریز کے اندر کیا کیا کچھ ہوا چیدہ جیدہ دو چار کنٹریز جو ہیں ایتھوپیا کے اندر ایک بہت بڑا برینڈ لانچ کیا شو کا اور بہت بڑی فیکٹری لگائے گے جس سے جو ایتھوپیا کے لوگ ہیں جو واتر سٹاوڈ لوگ ہیں جو کہ آپ دیکھتے ہوں گے ان کی تصاویر انٹرنیٹ کے اوپر تو انہیں روزگار ملا اور لوگوں کے اندر ایک سیٹسفیکشن آئی اس کے بعد نائجیریا میں سکس بلین ڈالر کو انویس کر کے ایک ڈیم بنایا گیا جس سے نائجیریا میں جو انرجی کرائسس چل رہا تھا جو آؤٹیجس چل رہی تھیں ان کی کمی کو پورا کرنے کی کوشش کی گئی اس کے بعد مزمبیق ایک افریقہ کا ایک ملک ہے اس میں سسپینشن بریج بنایا گیا اور یہ سسپینشن بریج جو ہے لانگسٹ این افریقہ ہے اس کے بعد ایک بہت چھوٹا سا کنٹری ہے کیپ وائڈ ہے اس کے اندر ہاؤسنگ سکیمز کو لے کے آئے سٹیڈیمز کو لے کے آئے آریٹوریم بنایا لائبریری بنائی نیشنل ان کی پارلیمنٹ کو بھی بیلڈ اپ کیا تو یہ بڑے امپورڈن تھی ملینز او پروجیکٹس جو ہیں وہ لانچ کیے ہوئے ہیں افریقہ کے اندر تو یہ ایک افریقن کنٹریز جو ہیں ان کے لیے ایک میجر ایکانومک سٹیمولس بھی ہے کینیا کے اندر نیروبی سے لے کر مومبارہ تک ایک فاسٹس ریل ٹریک بچھایا گیا اور اس پر ٹرین جو ہے چلتی ہے اور کہتے ہیں کہ امریکہ کے اندر بھی اتنا جدید ریل ٹریک سسٹم نہیں ہے ریل کا سسٹم نہیں ہے 3.6 بلین ڈالر سے یہ پروجیکٹ لانچ کیا گیا تو ایک اور کنٹری ہے لہزو دو اس میں روڈز بچائیں گے اسی طرح بے شمار کنٹریز ہیں ان کے اندر بے شمار پروجیکٹس جو ہیں وہ لانچ کیا گئے اور افریقہ کی جو خوشحالی ہے اگر وہ آتی ہے کل آتی ہے یا کچھ عرصے کے بعد آتی ہے تو اس میں سب سے بڑا ہاتھ چائنہ کا ہوگا اب انہیں خطرہ یہ ہے کہ جو چائنہ ہے وہ بیلٹ اینڈ ڈورٹ انیشیائٹی وون ٹونٹی سیکس کنٹریز میں لے کے جا چکا ہے وہ افریقہ کو اپنے ہاتھ میں لے چکا ہے وہ اپنے پارٹنرز کو بنا رہا ہے تو دنیا دوبارہ بائی پولر ورڈ کی طرف جا رہی ہے اب یہ بھی ڈیویٹ سٹارٹ ہو چکی اور ایک اور بات پر بڑا خصہ ہے انہیں چائنہ کو لے کر کہ چائنہ جو ہے ریشیا کے ساتھ بڑا تعاون کر رہا ہے اپنے ریجنل کنٹریز جو ہیں پاکستان جو ہیں ایران جو ہے افغانستان جو ہے اس کو لے کر ایک پورا بلوک بنایا جا رہا ہے انڈیا تو الڈی آپ جانتے ہیں کہ امریکن بلوک میں شامل ہیں اور جو انڈیا جو ہے اس ریجن میں امریکہ کے ایک پروکسی ہے ریجن کے اندر اور انٹرنیشنل پلیٹ فارمز کے اوپر اپنے دوست بنائے جائیں الائز بنائے جائیں اور الائز بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اگر ریچ کنٹری ہیں آپ کی ایکانومی بوم کر رہی ہے آپ نے اپنے جو ریسورسز ہیں انہیں یوز کر کے ایک بومنگ ایکانومی کی صورت اختیار کر چکے ہیں تو آپ دنیا کے مختلف ممالک میں جو لوگ ہیں جو غریب کنٹریز ہیں ڈیولپنگ ایکانومیز ہیں آپ ان کو بھی اپلپٹ کیجئے امریکہ جو ہے اس ریجن کے اندر اپنی پروکسی کو لے کر جو کہ انڈیا ہے اور انٹرنیشنل پلیٹ فارمز کے اوپر یورپ میں جو اس کی پروکسیز ہیں یوکو کو لے کر ایک متحدہ محاص بنا رہا رہا ہے چائنہ کے خلاب اور دنیا کو بتا رہا ہے ایک نئی تھیاری پیش کی جا رہی ہے ریٹورک پیش کی جا رہا ہے ہو سکتا ہے کچھ لوگ اسے ریٹورک کے آر میں آ جائیں اور سمجھیں امریکہ ٹھیک کیا جا رہا ہے پاکستان میں بھی ایک طبقہ ایسا ہے جو سمجھتا ہے امریکہ کے اندر جو ریپورٹ چھپتی ہے جو ان کے رائٹرز بات کرتے ہیں جو ان کے پریزیڈنٹ بات کرتا ہے جو مختلف لوگ وہاں پر جو ایک رائے رکھتے ہیں وہ بلکل ٹھیک ہے وہ رائے جتنی بھی الٹی ہو سیدھی ہو تو وہ رائے ضرور مانتے ہیں لوگ ایسا طبقہ مجود ہوتا ہے جو ڈیفرنٹ بات کرنے کی کوشش کرتا ہے نمائع ہونے کی کوشش کرتا ہے لیکن آپ کو خود پتہ ہونا چاہیے دیکھیں افریقن سارے کنٹریز ہیں وہ ان کے ساتھ ملے ہیں وہاں بریجز بن رہے ہیں آلیٹونز بن رہے ہیں روڈز بن رہے ہیں ریل ٹریکس بن رہے ہیں وہ لوگ خوشحالی کی طرف جا رہے ہیں تو وہ ٹھیک تھا یا وہ تصاویر ٹھیک تھا جب آپ ایک بچے کو دیکھتے ہیں سکتہ ہوئے بچے کو دیکھتے ہیں ان کی ہڈیاں نظر آ رہی ہیں کھانے پینے کو کچھ نہیں ہے کیا اس سیچویشن کو دیکھتے ہیں بہتر نہیں کہ وہ لوگ اپلیفٹ کیا جائیں ان لوگوں کو بھی ایکانومک دھوڑ میں شامل کیا جائیں ان کو بتایا جائیں کہ آپ کے رائٹس کیا ہے وہ سکولز بنائے جائیں وہ ہسپیٹلز بنائے جائیں اب کنکلوننگ ریمارکس میں آپ لوگوں پر چھوڑتا ہوں آپ ایک رائٹ ڈیویلپ کیجئے یہ ویڈیو آپ سن چکے اس سے پہلے تین ویڈیوز جو ہیں وہ آپ ضرور دیکھے گا بیلٹ انڈڈ انیشیٹیو کے اوپر سی پیک کے اوپر اور ساؤت چائنہ سی کے اوپر اور ایک رائٹ کا اظہار کیجئے ایک رائٹ ڈیویلپ کیجئے اس کمنٹ سیشن میں جا کے رائٹ دیجئے کہ کیا چائنہ دنیا کے مختلف ممالک میں جو انفرسکچر ڈیویلپ کر رہا ہے یہ جو جال بچا رہا ہے انفرسکچر کا کیا یہ ایکانومک ابیوزز ہیں کیا یہ ایکانومک ایکسپلائٹیشن ہے یا دنیا کے ان ممالک کو سٹیبلیٹی دینے کی کوشش ہے اپنے کلیشل پارٹنرزو اکٹھا کرنے کی کوشش ہے یہ الگ ڈیبیٹ ہے کہ ایک اور گلوبل پارٹنر اٹھ کر سامنے آ رہا ہے رائٹ کا اظہار کیجئے آپ کی رائٹ میں احترام کروں گا اپنا اور اپنے گردنوہ لوگوں کا خیال رکھئے اگلی ویڈیو میں کسی مزید نئے ٹاپک کے ساتھ انشاءاللہ آپ لوگ کے سامنے حاضر ایک خدمت ہوں گا خدا حافظ